پرشتو جگانے کی کوشش نہ کرنا دعا فاطمہ کی کجابوں کا ممبر بنایا نبی نے یہ حکم خدا ہے بتایا نبی نے علی کے سواجہ نشید محمد کسی کو بنانے کی کوشش نہ کرنا خدا حکم دیتا ہے میرے محمد کیے جائے سجدوں پہ سجد محمد حسین آپ کی پوشت پر آگئے ہے ابھی سر اٹھانے کی کوشش نہ کرنا دعا فاطمہ کی ولایت کے منکر سے یہ کہہ رہی ہے لہو کی طہارت صدا دے رہی ہے نجف کی دمی ہے سکیفہ نہیں ہے یہاں آنے جانے کی کوشش نہ کرنا دعا فاطمہ کی ولایت کے منکر سے یہ کہہ رہی ہے لہو کی طہارت صدا دے رہی ہے نجف کی دمی ہے سکیفہ نہیں ہے یہاں آپ آنے کی کوشش نہ کرنا خدا کی قسم شک نہیں اس میں کوئی نگے باندھ خود ہے محمد کی بیٹی چراغِ عزادہ ری جلتا رہے گا ہماؤں بھجانے کی کوشش نہ کرنا چلوات دعیا پیتا نہیں پانی کون گہتا ہے دعیا پیتا نہیں پانی میرے پاس نے دعیا کو پلایا پانی فاطمہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتی ہے تم سے دعیا نہ سمالے سم لے گا تم سے دعیا نہ سمالے سمالے چلوات ного 否 разные امام زمانہ امام زمانہ امام زمانہ امام زمانا حسبو ہو مسابس یہی اک ترانا حسبو ہو مسابس یہی اک ترانا امام زمانا امام زمانا کوئی در دیبان کے ترے در پہ آتا کوئی دست زہرا کی روٹی ہے پاتا فرشتوں کا ہے تیرے گھرانا جانا فرشتوں کا ہے تیرے گھرانا جانا امام زمانا جو گعبت کے دشمن وہ سب جل رہے ہیں تیرے در پہ شاہو گدا پل رہے ہیں تیرے در پہ شاہو گدا پل رہے ہیں ہے بے مثل دنیا میں تیرا گھرانا ہے بے مثل دنیا میں تیرا گھرانا امام زمانا تجھے واسطہ ہے علی و حسن کا تجھے واسطہ ہے غریب الوطن کا نہ ہو سے ہم کو ہمیشہ پچانا نہ ہو سے ہم کو ہمیشہ پچانا امام زمانا امام زمانا ہو مولا مجھے بھی عطا شاد مانی تیرے در پہ گزرے میری زندگانی تیرے در پہ گزرے میری زندگانی تم اپنا ہمیں سچا عاشق بنانا تم اپنا ہمیں سچا عاشق بنانا عباء beings پہ گزرے دلیاCI ملے گزرے دیت اور ملے گزرے طے کرنے گزرے، ملے گزرے دلیا مرعدowned وہ بھی خی거 سچا عشق بنانا موسیقی عشقِ حیدر میں ہم کیا سے کیا ہو گئے حیثیت میں تو ذرہ برابر نہ تھے عشقِ حیدر میں ہم کیا سے کیا ہو گئے حیثیت میں تو ذرہ برابر نہ تھے عشقِ حیدر میں ہم کیا سے کیا ہو گئے اپنے چہرے پہ مل کے غبارِ نجف آئینوں کے لیے آئینہ ہو گئے عشقِ حیدر میں ہم کیا ہو گئے تھے فرائض گریبان پکڑے ہوئے مفلسی کے مہا جن تھے جکڑے ہوئے ایک کفن کربلا سے جو منگوا لیا قرض سب زندگی کے عدا ہو گئے عشقِ حیدر میں ہم کیا ہو گئے زلم کی کیا ہی سیت ہے میں ہوں اولادِ حسین مقصدِ شبیر ہی ہر حال میں دہر آنگا بیلیاں پہلاؤ یا جکڑو مجھے زلجیر میں لاش بیعت ٹھو کرو پر شام تک لے جاؤں گا لاش بیعت ٹھو کرو پر شام تک لے جاؤں گا محمد صلوان محمد صلوان شبیرہ محمد حالِ محمد عجل بوڑا جاؤں حضرات یہ مطلب عبود کی شرم اللہ کا فرمائے چرچے جو اس جہاں میں میری شاعری کے ہیں چرچے جو اس جہاں میں میری شاعری کے ہیں اللہ کا کرم ہے یہ صدقِ علی کے ہیں اللہ کا کرم ہے یہ صدقِ علی کے ہیں شعر ملازہ فرمائے میرا حسین مجھ سے ہے میں ہوں حسین سے یہ عظمتِ حسین میں جملے نبی کے ہیں یہ عظمتِ حسین میں جملے نبی کے ہیں دعویٰ نبی سے عشق کا کرتے ہیں وہ فضول دعویٰ نبی سے عشق کا کرتے ہیں وہ فضول دعویٰ نبی سے عشق کا کرتے ہیں وہ فضول جو مرتضی کے ہو نہ سکے کب نبی کے ہیں جو مرتضی کے ہو نہ سکے کب نبی کے ہیں سجدوں کے داغ ان کے کسی کام کے نہیں سجدوں کے داغ ان کے کسی کام کے نہیں دھبِ قبع پہ جن کے علی دشمنی کے ہیں دھبِ قبع پہ جن کے علی دشمنی کے ہیں اور یہ آخری شعر ملازہ فرمائے حضرات جس آدمی کے دل میں ہوں ہوں بے ابو تراب امکان بس اسی سے میری دوستی کے ہیں امکان بس اسی سے میری دوستی کے ہیں رحم اللہ من قرع الفاتحہ دروستی کے ہیں اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین بائث الانبیاء والمرسلین وصلاة والسلام علی طاہ و یسین حبیبِ الٰہ العالمین شفیعِ المذنبین ابل قاسم المصطفى محمد وعلا اہل بیته الاطیبین الاطحرین المعسومین المغلومین الَّذِينَ اَذْهَبَ اللَّهُ اَنْهُمُ الرِّجْسِ وَتَحْرَهُمْ تَطْهِيرًا وَلَا سِيَّمَا عَلَى الْحُجْتِ الثانی عشر بقیت اللہ المنتظر وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى أَعْدَائِهِمْ وَقَتَلَتِهِمْ وَمُنْكِرِ فَضَائِلِهِمْ اَجْمَعِينَ اَمَّا بَعَدْ فَقَدْ قَالَ اَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ عَبِي طَالِبِ صَلْوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ مَا لِلَّهِ آئیتٌ اکبر منی صلوات پر محمد جس روایت کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا امیرِ مومنان حضرتِ علی علیہ السلام بیان مبارک ہے جس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں وَاللَّهِ مَا لِلَّهِ آیَتٌ اکبر منی خدا کی قسم اللہ کی علی سے بڑھ کر نشانی کوئی اور نہیں ہے یہ وہ فضیلت ہے کہ جسے خود امام بیان کر رہے ہیں کہ وہ پروردگار کی نشانی ہے اور عزیزوں اہم مسئلہ یہی ہے کہ اگر فضائل کو خود اہلِ بیت کی زبان سے لیا جائے تو پھر نہ افراد ہوتی ہے نہ تفرید ہوتی ہے مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ جب عام انسان بیان کرنے چلتا ہے تو حدوں سے گرا دیتا ہے اور جب حدوں کو پار کرتا ہے تو پھر نہ خدا کی حدود باقی رہتی ہیں نہ اہلِ بیت کی حدود باقی رہتی ہیں تو کہا دیکھو جو انہی نے بیان کیا ہے ان سے لے لو اور اس سے بڑی فضیلت تو کوئی ہوئی نہیں سکتی تو اسی روایت کے زہل میں آج جتنا وقت ملے گا انشاءاللہ خدمت میں بیان کروں گا اور اگر توفیق رہی تو انشاءاللہ باقی مطالب کل پہلا مسئلہ کہ فضیلت کہتے کسے یہ لفظ اتنا ہمارے معاشرے میں رائج ہے کہ ہم نے کبھی اس پر ہی غور نہیں کیا کہ یہ ہے کیا بلکل ویسے ہی کہ جب مشلی کو پانی سے نکالا جاتا ہے تب اسے احساس ہوتا ہے کہ پانی ہے کیا پانی میں موجود اسے کا معلوم کہ پانی کسے کہتے ہیں اب الحمدللہ اتنا زیادہ ہم فضائل کے درمیان رہتے ہیں کہ کبھی یہی فرصت نہیں ملتی کہ یہ سمجھ بائیں کہ فضیلت کہتے کسے اسی لیے جو ہمیں پسند آگیا وہ فضیلت جو ہماری سمجھ میں نہیں آیا وہ عجیب بات ہے قبلہ فضیلت کا میار ہمارا سمجھنا نہیں ہے اس کا فضیلت ہونا ہے چاہے سمجھ میں آئے چاہے نہ آئے پہلے یہ سمجھ میں آئے کہ فضیلت کسے کہا جاتا ہے یہ لفظ فضیلت بہرحال عربی لفظ ہے تو فارسی اور اردو دونوں میں استعمال ہوتا ہے اور فضیلت کہتے ہیں اس شے کو جو ایک ذات پر کچھ اضافہ کر دیا جائے اسی سے لفظ فازل بھی بنا ہے فازل مثال کے طور پر ایک گلاس ہے آپ نے اس میں ایک حد تک کے پانی بھرا اب آپ کہیں گے بھئی اس میں کچھ اور آپ ڈال دیجئے تو اس کو کہا جاتا ہے فازل اور فضیلت اب یہی سے سیدھے سیدھے سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اہلِ بیعت کی فضیلت کا مطلب کیا ہے اہلِ بیعت کی فضیلت کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار نے ان ہستیوں کو کچھ الگ سے دیا ہے جو کسی اور کو نہیں دیا ہے یہ ان کی فضیلت ہے تو جب یہ فضیلت ہے تو پھر یہ انسان کبھی نہ سوچے کہ میں اپنے سے مقایسہ کر کے انہیں سمجھ جاؤں گا یہ ممکن ہے ہی نہیں کیونکہ وہ فضیلت ہے پروردگار نے انہی سے مقصوص کی ہے اور تاجب ہو جاتا ہے کہ انسان اپنے آپ سے ملانے لگے اگر وہی چیز ہمارے پاس بھی ہوتی اور ان کے پاس بھی ہوتی تو فضیلت کہاں سے ہوتی فضیلت تو کہا ہی اسے جاتا ہے کہ جو ایک امتیاز ہو ایک اضافی شئے ہو اور اسی کو سمجھنے کے لیے انسان کو چاہیے کہ اپنی حدود سے تھوڑا سا آگے بڑھے اگر وہ اپنی حدود میں رہے گا تو پھر فضیل کو نہیں سمجھ پائے گا لیکن اس بات کا بھی خیال رہے کہ دوسرے کی بھی حدود میں داخل نہ ہو جائے آپ دیکھیں ایک ہائیوے پہ اگر کئی گاڑیاں چل لئی ہیں تو ان سے بار بار کہا جاتا ہے کہ بھئی دیکھیں اپنے ہی ٹریک پر چلیے گا کیوں کہ اگر ادھر ادھر ہوئے ایکسیڈنٹ شروع ہو جائے گا مسئلہ یہی ہے اگر ہر چیز اپنے ٹریک پہ چلتی رہے تو پھر کوئی مشکل کھڑی نہیں ہونے والی ہے عام انسان عام رہے گا اہلِ بیت اہلِ بیت رہیں گے پروردگار پروردگار رہے گا لیکن جہاں ٹریک بدلنا شروع کیا وہاں نہ اہلِ بیت کے فضائل فضائل رہ جاتے ہیں نہ پروردگار کی توحید توحید رہ جاتی ہے تو کہا دیکھئے دو حدیں ہیں اس کی ایک حد ہے کہ جو بیان کیا گیا ہے اس سے گرا دینا یہ ذرا سا آسان کام ہے اس میں کوئی مشکل نہیں ہوتی اس لئے آپ دیکھیں ابتہ اس میں بھی جورت نہیں ہو پائی ہے کیونکہ ان ہستیوں کو گرانے کی جورت کسی میں ہو نہیں پائی ہے تو اس نے دوسروں کو بڑھانے کی کوشش کر دی اور پوری تاریخ اسلام میں یہی ہوا ہے میں مثالیں نہیں دوں گا کیونکہ اس میں اچھا غازہ وقت سے لائے جائے گا دوسرا مسئلہ کیا ہے کہ آپ حدوں سے بڑھا دیجئے تو چاہے ادھر سے ہو چاہے ادھر سے ہو دونوں ہے ظلم یہ پروردگار حد کو توڑنے کا نام رکھتا ہے ظلم کہا دیکھو اگر حدوں کو توڑا تو یہ ظلم ہو جائے گا چاہے ادھر سے چاہے ادھر سے لیکن دونوں حدوں کو توڑنے میں ایک فرق ہے بڑا باریک سا فرق ہے اور یہ فرق خود معصومین علیہ السلام نے بیان کیا ہے سلوات پڑی بر محمد وآلہ کہا دیکھو اگر تفرید کے اعتبار سے تم نے حدوں کو توڑا اور جہاں ہم نے ان ہستیوں کو رکھا ہے وہاں سے ان کو گرایا تو یہ ایک ظلم ہوگا اب خود ان ہستیوں نے آکے ایسے انسان کے بارے میں کہا کہ اگر کوئی یہ کرتا ہے یعنی ہمیں اس مقام پہ نہیں رکھتا ہے جو پروردگار نے ہمارے لئے معین کیا ہے تو ظلم تو اس نے کر دیا لیکن ممکن ہے تو غور فرمائیے کہ ضرور نہیں ہر ممکن کام ہو جائے ممکن ہے کہ پروردگار ہمیں کہیں گورنر بنا دے ممکن ہے لیکن ضرور تھوڑی ہو جائے تو جب ممکن کہا جاتا ہے یعنی ایسا کام ہو سکتا ہے لیکن ضروری نہیں ہے یہ ہو جائے تو روایات آ کے آواز دیتی ہیں کہ اگر کسی نے حدود سے گرایا تو ممکن ہے ایک بار ہم اسے معاف کر دیں کیوں کہ یہ ہمارا معاملہ ہے ہمارا معاملہ ہے تم نے ہمیں حد سے گرا دیا تم ہمیں نہیں پہچان پائے ہماری معرفت حاصل نہیں ہوئی ٹھیک ہے ہم معاف کر دیں گے لیکن آپ دوسری طرف سے آئیں کسی نے ان کو کسی اور کے ہستے جا کے ملا دیا بہرحال جذبات ہوتے ہیں ماشاءاللہ سے اب بڑھا دیا چڑھا دیا گرچہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کروں گے کہ یہ ممکن نہیں ہے لیکن خیر اب کسی نے آگے جہاں ہوئی کام کر دیا اب وہاں پہ اہل بیت کی روایات کیا کہتی ہیں کہتی ہیں اگر کسی نے ہمیں ہماری حدود سے بڑھا دیا اسے ہم نہیں معاف کر رہی گے یہ کونسی بات ہے بھئی ادھر بھی ظلم ہو رہا ہے ادھر بھی ظلم ہو رہا ہے مسئلہ یہ ہے کہ جو بیلنس اسے باقی رکھنا ہے کہ نہیں یہ ایک فرض ہے اگر ہمیں حدوں سے گرایا گیا تو یہ ہمارا معاملہ ہے ہمیں ایک دفعہ ہو سکتا ہے معاف کریں لیکن اگر حدوں سے چہایا گیا تو پھر یہ پروردگار کی باہرگاہ میں مسئلہ آ جاتا ہے ہم اپنے حدود کے اوپر آ کے تمہیں ساتھ سمجھوتا کر سکتے ہیں لیکن پروردگار کی توحید میں کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے ہیں اگر حدوں سے پڑھایا گیا تو اسے نہ ہم معاف کرنے والے ہیں نہ پروردگار معاف کرنے والا ہے درود پڑھے پر محمد و عالم کیونکہ توحید ایک ایسا بورڈر ہے کہ جہاں پر کوئی بھی پہنچ نہیں سکتا اس توحید کا خیال لگنا اور عجیب بات ہے سور مبارک یوسف میں کئی بار تو یہاں تو مجھے نہیں یاد کہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہو اور انشاءاللہ جا کے دیکھئے گا کیونکہ کل بھی انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا ضرور تھوڑے کہ سارا کام ہم ہی کریں کچھ کام آپ بھی کیجئے ایک آیت آپ بھی دیکھ لیجئے گا دس کتابیں ہم نے دیکھی سور مبارک یوسف آیت ایک سو ایک سے دیکھئے گا ایک سو چھائتا کل چھائے آیت ہیں آدھا سفہ بھی نہیں بنے گا آخری آیت میں پروردگار عجیب بات کہہ رہا ہے کہ اے نبی اکثر مؤمن مشرق ہے یہ میں نے ایڈریس اس لیے دے دیا کہ آپ بھی نہ کہیں مولانا پڑھ گئے مولانا نہیں پڑھ رہا ہے مولانا تو لورڈ سپیکر کا کام کر رہے ہیں بھئی جیسے لورڈ سپیکر میری آواز آپ تک پہنچا رہے ہیں ویسے میں قرآن کی آیت کو آپ تک پہنچا رہا ہوں اعتراض کرنا ہے تو خالق قرآن پہ کیجئے صاف اعلان ہے کہ اکثر مؤمن مشرق ہیں پروردگار ایمان اور شرق یہ تو دو ایک دوسرے کی اپوزٹ چیزیں ہیں مؤمن کہا ہی اسے جاتا ہے جو شرق سے دور ہو اور مشرق کہا ہی اسے جاتا ہے جو پروردگار پہ ایمان لے آئے تو اگر کسی کا ایمان ثابت ہو جائے تو وہ مشرق کہاں سے ہوگا اور اگر کسی کا شرق ثابت ہو جائے تو بھئی وہ مؤمن کہاں سے ہوگا قرآن اس مسئلے کو پیش کر رہا ہے اور اگر قرآن پیش کر رہا ہے تو ہمیں بھی پیش کرنے کا حق ہے کہ قرآن خاص لوگوں کے لئے نہیں ہے خودن لناس ہے سب کے لئے ہدایت ہے لیکن اتنی ہی قرآن سے انسان ہدایت پا سکتا ہے جتنا اس میں غور کرتا ہے کوئی قرآن سے ثواب لے لیتا ہے کوئی قرآن سے اپنی حفاظت لے لیتا ہے اور کوئی قرآن سے ہدایت لے لیتا ہے کہا یہ تینوں برابر نہیں ہو سکتے جو ہدایت لیتا ہے وہ کمال پاتا ہے جو حفاظت لیتا ہے دنیا میں تو محفوظ رہتا ہے آخرت اللہی جانے میں آپ دیکھیں یہی تو ہوتا ہے کتاب تاخصے پر سجی رہتی ہے اور اس کا نزول ہوتا ہے شب قدر میں قرآن کا نزول ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہمارے کیا بھی قرآن کا نزول ہوتا ہے بس فرق یہ ہے کہ شب قدر میں خجتِ خدا کے قلب پہ نازل ہوتا ہے ہمارے کیا طاقشے سے ہاتھ پہ نازل ہوتا ہے پھر ایک مہینے تک کہ وہ رہتا ہے اور اس کے بعد دوبارہ وہ وہیں پہنچ جاتا ہے اور کب اترتا ہے جب کوئی گھر سے رخصت ہو رہا ہے یہ کیا ہوگیا اگدم سے کہ آپ کو نہیں معلوم اگر اس کے نیچے سے گزر جائیں گے تو پھر اتمنان ہے کہ سفر بخیر ہوگا یہی تو ہے کہ دنیاوی سفر صحیح سے ہو جائے گا بھئی سورہ مبارکہ انشقاق کی آیت نمبر چھے میں پروردگار کہہ رہا ہے اے انسان تو مسافر ہے اے انسان تو اس دنیا میں ٹھہرنے نہیں آیا ہے تو مسافر ہے تو اگر قرآن کے نیچے سے گزرنے سے دنیاوی سفر بخیر ہو سکتا ہے تو قرآن کو قلب میں اتار لینے سے دنیاوی سفر بھی بخیر ہو سکتا ہے آخرت کا بھی بخیر ہو سکتا ہے درود پڑے پر محمد و عالم اب قرآن کو اب قرآن یہ اعلان کر رہا ہے کہ اکثر مومن مشرق ہیں لیکن یہ معاملہ سمجھنے کے لیے ہے بہرحال تھوڑا سا وقت چاہیے امیر کائنات سے سوال کیا گیا مولا شرک ہے کیا حضرین کا شرک جانتے ہو شرک کا سمجھنا ایسے ہے کہ رات کے اندھیرے میں ایک پتھر پر ایک کالا کیڑا چل رہا ہو اور تم سمجھ جاؤ کی کیا ہو رہا ہے یعنی شرک کا سمجھنا اتنا مشکل ہے اب میں ایک مثال دوں گا تاکہ بات آپ کے لیے واضح ہو جائے آدھی رات گزر چکی گھر میں دو تین سال کا بچہ بھی مانگ پڑ گیا بہت طبیعت خراب اب یہاں سے مجھے تو نہیں معلوم ہے ہسپیٹر میں بہت نزدیک تو نہیں ہوگا اب آپ آئے کیسے لے کے جائیں آپ نے فوراں پڑوسی کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا کہ بھائی کیا کریں لے چلیے بچہ ضائع ہو جائے گا مر جائے گا انہی نے بھی انسانیت کا مظاہرہ کیا آدھی رات پہ اپنی گاڑی نکالی اور آپ کو لے کے پہنچے ہسپیٹل پہنچے ڈاکٹر نے دیکھا ٹھیک ہے آپ پریشان نہ ہو معاملہ کنٹرول میں ہے پھر اس نے ایک جملہ اور کہا کہا دیکھیں دس منٹ لیٹ آتے تو بچہ بچتا نہیں اس جملے کا اثر یہ ہوگا کہ اب ہمارا رویہ اس پڑوسی کے ساتھ تو کم سے کم بدل ہی جائے گا کیونکہ اگر کل تک ہم اسے ملتے تو شاید سلام کرنے بھی مشکل ہوتا لیکن آج جب ملیں گے تو بڑے ہی خضو اور خشو کے ساتھ کیوں کیونکہ اب اس کا احسان میرے اوپر ہو گیا ہے کم سے کم انسانی فطرت اتنا مانتی ہے کہ اگر کوئی تمہارے اوپر احسان کر دے تو اس کا احترام کرو تو عزیزہ باب سوچئے جس نے پوری زندگی احسان کر دیا ہو اس کے احترام میں انسان کو کیا نہیں کرنا چاہیے اب دوسرے دن آپ کھڑے ہوئے تھے کسی دوست کے ساتھ ایک دم سے وہ پڑوسی آگئے مثال یہاں ہے اب وہ پڑوسی پہنچ گئے اب آپ صرف یہ نہیں کہیں گے کہ یہ میرا پڑوسی ہے کیا کہیں گے کہیں ہم آپ کو نہیں آنے تھے پہلی بات تو ہم آپ پڑوسی ہیں بڑے اچھے انسان ہیں بھائی تو یہ ایک دن میں تھوڑی اچھے ہو گئے تو پہلے بھی اچھے تھے پتہ نہیں تھا یہ بڑے اچھے انسان ہیں اور آپ کو نہیں معلوم انہی نے میرے بچے کی جان بچائی ہے یہ آپ کو نہیں پتہ کیا ہو گیا جملہ کیا کہا انہی نے میرے بچے کی جان بچائی ہے بس یہ جملہ کہا ادھر مشیط مسکرائی اس نے بچائی ہے یا ہم زندگی عطا کرنے والے ہیں تم اتنا ہی نہیں سمجھ پائے تمہیں تو ہم وسیلہ بنا دیتے ہیں زندگی اور موت تو ہمارے ہاتھ میں ہے اسی کو شرک کہا جاتا ہے کہ تم یہ نہ سمجھ پاؤ کہ کائنات کس کے ارادے پہ چل رہی ہے اگر یہ نہ سمجھ پائے تو مومن تو ہوتے ہو لیکن دلوں میں شرک چھپا رہتا ہے دروت پڑے پر محمد و عالمان ہم مومن ہو کل میں توہید پڑھ رہے ہو سب کچھ کہہ رہے ہو لیکن جب عملی زندگی میں اترتے ہو تو تم بھول جاتے ہو کہ جو چراخ کو بھجانا چاہے گا تو کوئی روشن نہیں رکھ سکتا ہے اگر جلانا چاہے گا تو کوئی بجھا نہیں سکتا ہے کائنات نے سروں کو کاٹ دیا لیکن پروردگار نے ذکر کو باقی رکھ کے بتا دیا کہ تم بجھاتے رہو گے ہم جلاتے رہیں گے دروت پڑے پر محمد و عالمان اللہ اور محمد و عالمان اللہ اور محمد و عالمان بگ یا حسے بگ یا حسید بگ یا حسید بگ یا حسید بگ یا حسید کیا تم یہ نہیں جانتے ہو تمہا ہی تو تو اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ یہ بتا پاؤ کہ جو سانس اندر جا رہی ہے وہ واپس آئے گی بھی یا نہیں اور جو واپس آ گئی وہ دوبارہ حجت ناطر امام جعفر صادق صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی نہ آگے پوچھا مولا جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو بعض کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں تو مستحبہ کی بند کر دیا جائے اور بعض انسان جب اس دنیا سے جاتے تو ان کی آنکھیں بند ہوتی ہیں ایسا کیوں مولا نے کہا کہ جب پروردگار کا حکم ہوتا ہے کہ ملک الموت روح کو قبض کریں تو اتنی بھی اجازت نہیں ہوتی کہ اگر آنکھ کھلی ہے بند ہو جائے اور اگر بند ہے تو کھل جائے کہ اتنی بھی اجازت اتنا بھی اختیار نہیں ہے تو عزیزو توحید کا مسئلہ بڑا باریک مسئلہ ہے اور اگر توحید کے مسائل کے اوپر معاشرے میں گفتگو شروع ہو جائے تب سمجھ میں آتا ہے کہ اہلِ بیت ہیں کیا میں نے جو روایت پڑھی تھی آپ کو لگا ہوگا کہ میں موزو سے ہٹ گیا جی نہیں میں موزو سے نہیں ہٹا کیونکہ دیکھئے اب چاہے آپ کو لگ رہا ہوں گا فقط آپ میل مجلی سننے نہیں اب ماشاءاللہ سے دنیا چھوٹی ہو گئی ہے اب جو بھی سوقت جاگ رہا ہوگا ایک بڑی تعداد سن رہی ہوئی تو میں یہیں سے اعلان کر دوں اور ہو سکتا ہے کہ شیعوں کے علاوہ بھی سن رہا ہو کوئی تو بڑے سکون سے میں اعلان کر دوں لیکن آپ لوگ پریشان نہیں ہوئے گا کہ بھائی میں لیکن یہ بتا دوں جب تک بات کی وضاحت نہ ہو جائے جائیے گا نہیں یا تو بھی چلے جائیے کیونکہ آدھے مسئلے کو سن کے اور آدھے مسئلے کی کلپ بنا کے پوری بات تو میں بڑے سکون سے اعلان کر دوں کہ قبلہ ہم رسول کو نہیں مانتے اب دیکھئے آپ کہیں گے ہاں پتہ نہیں محلانا صاحب کہاں جا رہے ہیں نہیں میں بڑے سکون سے اعلان کر دوں چلیے ایک دوسرا بھی اعلان کر دیں ہم ولی کو بھی نہیں مانتے نہ رسول کو مانتے نہ ولی کو مانتے اب آپ اتنے جملے کی کلپ بنا دیا پھر دیکھئے کیا ہوتا ہے مسئلہ وہی ہوتا ہے کہ قرآن نے تو خود کہا ہے کہ نماز سے نزدیک نہ ہو کہ بھئیہ قرآن نے کہا تو ہے یہ ذرا آگے تک تو سن لو آگے تک تو سن لو مجھے بتائیے لفظ رسول عربی ہے فارسی ہے اردو ہے کیا ہے عربی ورڈ ہے نا لفظ ولی کیا ہے یہ بھی عربی ہے آئیے ترجمہ کرتے ہیں رسول کا ترجمہ اردو میں ہوتا ہے پیغامبر اور جب اس کا علف گر جاتا ہے تو ہو جاتا ہے پیغمبر پیغمبر یہی ترجمہ ہے رسول کا اور اس کا معنی ہوتا ہے پیغام کو لے جانے والا اب میں یہاں سے شہر لکھنوں جا رہا ہوں میں کہاں اس ٹائم جاؤں گا موظف یہ میرا پیغام پہنچا دیجئے گا تو میں ہو جاؤں گا رسول بھائی دیکھیں لفظ رسول میں نہ کوئی نیگیٹیو ہے پوائنٹ نہ کوئی پوزیٹیو ہے رسول رسول ہے ضروری نہیں ہے رحمان کا ہی رسول ہو قبلہ شیطان کے بھی رسول ہوتے ہیں اور اگر شیطان کے رسول نہ ہوتے تو یہ گناہ کیسے ہوتے ہیں یہ مکاریاں کیسے ہوتیں یہ اہل بیت کے شان میں گستاخیاں کیسے ہوتیں یہ سب اسی لیت ہوتا ہے کیونکہ اس کے بھی رسول ہیں تو آپ نے غور فرمائے کہ لفظ رسول ہو سکتا ہے اچھے کہو ہو سکتا ہے بڑے کہو آئیے لفظ ولی کو دیکھا جائے اتنا اس کے اوپر مسئلہ کھڑا ہوا ہے عالم اسلام میں کسی اور لفظ میں نہیں ہوا لفظ اللہ پہ اتنی جنگ نہیں ہوئی جتے لفظ ولی پہ ہو گئی یہ معنی اور وہ معنی اور بتیس معنی اور چھتیس معنی اور انتیس معنی آئے تک امت مسلمہ تیہی نہ کر پائی کہ منکنت و محلہ میں ولی کا معنی ہے کیا بھائی ایسی قوم کیسے کامیاب ہوگی جو ایک لفظ کا مانا چودہ سا سال میں نہ کر پائے اور بھی دعویٰ یہ ہے کہ سب سے آلہ بھائی آلہ ہو تو علی کو مان لو بادخط لفظ ولی کا ترجمہ سیدھا سیدھا ایسا ہے جانشین ولی اسی کو تو کہتے ہیں کہ جو کیا ہو جانشین اچھا تو کیا ضروری ہے آدل بادشاہ کا جانشین ہو امیر شام کا بھی تو جانشین تھا کسی کا بھی جانشین ہو سکتا ہے آپ کے فلا صاحب جانشین ہیں تو مجھے کیا پتا اچھے یا پورے ہیں فلا صاحب رسول ہیں اچھے یا پورے ہیں اس کا مطلب آپ کو سمجھ میں آئے گا نہیں آئے گا لیکن اگر سمجھنا ہے تو آپ کو ایک لفظ پہ ایمان لانا پڑے گا کیونکہ میں نے عرض کیا ہم رسول کو نہیں مانتے ہم ولی کو نہیں مانتے بلکہ جب بھی رسالت کی کوئی گفتگو کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک لفظ اور کہتے ہیں اور وہ ہے لفظ اللہ کیونکہ رسول کو وہی سمجھ سکتا ہے جو اللہ کو سمجھے کیونکہ یہ تنہا رسول نہیں ہے یہ رسول اللہ ہے یہ تنہا ولی نہیں ہے یہ ولی اللہ ہے وہی ولی کو سمجھتا ہے جو اللہ کو سمجھتا ہے درود پڑے بر محمد و عالمہ اسی لئے عزیزوں جو اللہ کو نہ سمجھ پائے وہ رسول اللہ کو کہا سمجھ پائے گا جو اللہ کو نہ سمجھ پائے وہ ولی اللہ کو کہا سے سمجھ پائے گا تو اب تو امت مسلمہ کو سمجھنا چاہیے مسئلہ توحید کو نہ سمجھنے کا ہے مسئلہ یہ نہیں ہے کہ علی سمجھ میں نہیں آئے ہیں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ امامت سمجھ میں نہیں آئی ہے مسئلہ یہ ہے کہ توحید سمجھ میں نہیں آئی ہے اگر توحید کو سمجھ جاتے تو توحید کو لانے والے کو بھی سمجھ جاتے توحید کے محافظ کو بھی سمجھ جاتے آپ بتائیے کبھی آپ نے جب کلمہ پڑھائی ہو کے کہے سلوات تو پڑھیں دیجئے کوئی یہی پر رک جائے کہ ہم آجیب آدمیہ آگے پڑھئیے کیوں بھئی رسول کے نات تو لے بیا اشہدو انہا محمد رسول بس رسول پر رک جائیے فل سٹاپ کہیں گے نہیں اللہ بھی کہیے کیونکہ اگر رسول کے بعد آپ نے اللہ نہیں کہا تو پھر یہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ کس کا رسول ہے اگر آپ نے کہا اشہدو انہا علی ان ولی ولی پر رک گئے تو یہ سمجھ میں نہیں آئے گا یہ کس کا ولی ہے تو عزیزو یہاں تو رسالت اور ولایت بغیر اللہ کے پوری نہیں ہوتی اس سے توہیدی مذہب آپ کو کہاں ملنے والا ہے کیونکہ ہم رسول کو تب تک رسول نہیں مانتے ہیں جب تک اللہ کی طرف سے نہ آئے ولی کو تب تک ولی نہیں مانتے ہیں جب تک اللہ نہ بنائے درود پڑے پر محمد و آل محمد اتنا توہیدی مذہب اور اس پہ آگے فتوے کہے گا لگتے ہیں شرک کیا ارے یہ سب کیا ہے بھائی آپ تو اللہ کو مانتے ہی نہیں انہیں کہا وہ عجیب بات ہے اگر آپ کھانا کھاتے ہیں ہاں کھاتے ہیں نیوالہ اٹھ کے آتا ہے یا ہاتھ کا سہارہ لیتے ہیں کہا غیب اللہ موجزے موجزے تو نہیں ہوتے ہیں ہاتھ کا سہارہ لیتے ہیں تو ہو گیا شرک کیوں سہارہ لیہ ہاتھ کا کہا غیب اللہ جب تک سہارہ نہیں لیں گے نیوالہ موں میں جائے گا کیسے عجیب انسان ہے نیوالے میں سہارہ سمجھ میں آتا ہے زندگی میں سہارہ نہیں سمجھ میں آتا ہے اگر یا علی مدد کہہ دیا تو شرک ہو جائے اور ہاتھ سے نیوالہ اٹھائے تو وہ تو ہی بن جائے کہا ہو ہی نہیں سکتا یہ پروردگار کا بنایا ہوا سسٹم ہے بغیر ان کے واسطے سے نہ کوئی جا سکتا ہے نہ وہاں سے کچھ آ سکتا ہے کیسے یہ تو آپ لوگ کے بنائے ہوا ہے ٹھیک ہے کوئی آیت روایت نہیں پڑھوں گا آپ کے سامنے کیونکہ جیسے آیت روایت لے کے تو مسائل کھڑے جاتے ہیں یہ روایت صحیح ہے وہ غلط ہے فلا ہے یہ ہے وہ نہیں بغیر آیت اور روایت کے پروردگار ذات لا محدود یعنی کیا بھائی اس کی کوئی پانڈیشن کوئی حد وہ اول ہے کب سے کوئی کب نہیں وہ آخر ہے کب تک ہے کہ کوئی کب نہیں اگر لگا دیا تو خدا نے یہ خدا کو لے کے بڑے مسائل ہیں نماز پڑھنے کیلئے آپ پڑھے ہوئے اللہ اکبر اس سے پہلے نیت کی دو رکعہ نماز پڑھتا ہوں قربطن الاللہ یہ میں سیدھا سیدھا ترجمہ کرتا ہوں قربطن الاللہ یعنی نزدیک ہونے کے خدا سے خدا سے نزدیک ہونے کے لئے تو بھائی نزدیک اس سے ہوا جاتا ہے جس کی کوئی حد ہو کیسے نزدیک ہوں گے بھائی کیا مطلب ہے اس کا قربطن الاللہ اب آگیں گے یہ لیجے مولان دو رکعہ نماز پڑھتے تھے وہ بھی مشکل میں ڈال دیا آپ نے تو ذات پروردگار ہے انشاءاللہ اس کا جواب دے دوں گا پہلے بات ہی پوری ہو جائے ذات پروردگار اللہ محدود نہ ابتداء اس کی کوئی حد ہے نہ انتہا میں کوئی حد ہے ازلی ہے ابدی ہے سرمدی ہے ادھر سے آئی ہے مخلوق ابتداء بھی محدود انتہا بھی محدود ایسا ہی ہے یا نہیں ہے اب عقل نے آگے سہارا دیا کہ بھائی دیکھئے مولان اگر دو چیزیں ان میں آپس میں کوئی رابطہ نہ ہو کوئی چیز سیم نہ ہو آپس میں تو آپ ان دو کو آپس میں ملا نہیں سکتے ہے نا اسی لئے بارہہ یہ آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں یہ ان عزیزوں سے کہہ رہا ہوں جو ممبر پہ جاتے ہیں بارہہ اس بات کو میں نے کہا ہے کہ کبھی بھی چودہ کا مقائصہ کسی اور سے مت کیا کیجئے اپنا بھی وقت ضائع کیجئے کا پبلک کا بھی لیجئے کیوں کیونکہ دیکھئے مقابلہ وہاں پر ہوتا ہے جہاں پر کم سے کم ایک پوائنٹ میں تو ملتے ہوں بھائی جہاں کسی پوائنٹ میں ملے ہی نہ وہاں مقائصہ آپ کیا کریں ہمارے معاشرے میں عجیب عجیب مقائصہ ہوتے ہیں اہلِ بیت کا کسی اور سے مقائصہ کرنے لگتا ہے اسلام کا سائنس سے مقائصہ کرنے لگتے ہیں اسلام اور سائنس میں کیا ملتا ہے اسلام کا مطلب ہے وہ پروردگار جو سائنس بناتا ہے اور سائنس کا کام ہے جو کائنات میں ہے اس کو جو سمجھتا ہے بھئی یہ سمجھنا کہاں بنانا کہاں وہ پروردگار نیچر کے قوانین کو بنا رہا ہے سائنٹیس فقط آکے سمجھ رہا ہے اور بھی مقائصہ کیا جا رہا ہے کہ اسلام بہتر ہے یا سائنس بھئی یہ تو سب کو پتا ہے کہ بنانے والا افضل ہوتا ہے یہ مقائصے بڑے عجیب ہوتے ہیں اب آپ دیکھیں اب ان دو چیزوں میں مقائصہ نہیں ہو سکتا کیوں کیونکہ دونوں بالکل ایک دوسرے سے الگ ہیں ایک ذات ہے ذات لا محدود اور پوری مخلوقات ہیں محدود تو ان دونوں میں رابطہ ہوگا کیسے کہ اگر دونوں میں رابطہ آپ کو کرنا ہے تو آپ کو ایک تیسری شاہ چاہیے اور اس تیسری شاہ کے خصوصیت ہونا چاہیے اور فرمائیے گا وہ یہ یہ جو تیسری شاہ ہے اس کا رابطہ ادھر والے سے بھی اس کا رابطہ دونوں سے لیکن نہ یہ ہو نہ یہ ہو کہ یہ کیوں کہ اگر یہ پہلے والی چیز ہے تو دوسرے سے رابطہ کیسے ہوگا اور اگر یہ دوسری والی چیز ہے تو پہلے سے رابطہ کیسے ہوگا تو اس میں پہلے کی بھی خصوصیات ہونا چاہیے لیکن پہلی والی نہیں ہونا چاہیے اس میں دوسری کی بھی خصوصیات ہونا چاہیے لیکن دوسری والی نہیں ہونا چاہیے تب یہ ان دونوں میں بنے گی رابطہ مثلا حل ہے میں کوئی باہر سے مثال نہیں دوں گا اسی کو سمجھئے ایک ذات ہے ذات لا محدود ادھر پوری کائنات ہے محدود تو ایک تیسری چیز چاہیے کہ جو دیکھنے میں محدود ہو تاکہ محدود سے رابطہ کر سکے لیکن کچھ لا محدود کی بھی صفات ہوں تاکہ اس سے رابطہ کر سکے اور جب تک اسے نہیں مانیے گا نہ ادھر سے کوئی فیض ادھر آئے گا نہ ادھر سے کوئی حاجت ادھر جائے گی کہ اب یہ ذات ہے کون کہا دیکھو قرآن اسے وسیلہ کہتا ہے قرآن اسے وسیلہ کہتا ہے ہم انہیں اہلِ بیعت کہتے ہیں یہ وہ ہستیاں ہیں جو دیکھنے میں تو ظاہری طور پر انسان ہیں لیکن صفات صفات پروردگار ہیں جب انسانی صورت پاتے ہیں تو انسانوں سے رابطہ ہوتا ہے جب صفات پروردگار پہ آتے ہیں تو اللہ سے رابطہ ہوتا ہے ایک ہاتھ سے لیتے جاتے ہیں دوسرے سے دیتے جاتے ہیں حاجتوں کو لیتے رہتے ہیں خدا دت پہنچاتے جاتے ہیں درود پڑے پر محمد وآلہ کہاں دیکھو یہ ایک سسٹم بنایا ہوا ہے پروردگار کا بس یہاں پر انسان دو طرح کے ہو جاتے ہیں ایک گروہ وہ ہوتا ہے کہ جو اس سسٹم کو سمجھ لیتا ہے اور جب سسٹم کو سمجھ لیتا ہے تو ان ہستیوں کے آگے اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر اس سسٹم میں یہ ہستیاں نہ رہیں تو نہ فیضِ الٰہی ادھر سے ادھر آئے گا نہ ہماری دعائیں ادھر سے ادھر جائیں گی اسی لیے زیارت جامعہ نے کہا بیکم رزق الورا وبیکم ثبتت الارض و السما بیکم فتح اللہ وبیکم یختم آپ وہ ہستیاں ہیں جن کی وجہ سے آسمان اپنی جگہ پر باقی ہے آپ وہ ہستیاں ہیں جن کی وجہ سے پروردگار رزق عطا کر رہا ہے یعنی آپ واسطہ ہیں جب ادھر سے رحمت پروردگار چلتی ہے تو ایک ہاتھ بڑھ کے لیتا ہے دوسرا عطا کرتا رہتا ہے دروت پڑے پر محمد و حالی لیکن عزیزوں ان ہستیوں کو بغیر اس کے سمجھے کوئی سمجھ نہیں سکتا کیوں کیونکہ جو روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی بڑی اس میں باریکی ہے میں مثال دے دوں اور باقی بات انشاءاللہ کریں آپ فرض یہ کیجئے کہ آپ ایک کمرے میں ہیں اور آپ کے سامنے ایک آئینہ لگا ہوا ہے تو آئینے میں آپ کا چہرہ دکھائی دے گا آئینے میں آپ کا پورا وجود دکھائی دے گا اگر بڑا آئینہ ہے تو وہ جو آئینے میں تصویر ہے اس کو گنا جائے گا یا نہیں اگر دس لوگ بیٹھے ہیں تو آئینے میں دس تصویریں دکھیں گے یا نہیں یعنی بیس لوگ موجود ہیں دس ہی تو رہیں گے اچھا تو یعنی جو آئینے میں تصویر ہے وہ کچھ نہیں ہے تو اب یہ بتائیے ہے یا نہیں ہے بھائی جو آئینے میں تصویر ہے وہ ہے یا نہیں ہے اگر ہے تو گنتے کیوں نہیں اور اگر نہیں ہے تو بھئی سمجھتے کیسے ہو بڑا مسئلہ ہے یہی تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہی ہو جاتا ہے کہ پروردگار یہ جو بیج میں ہستیاں خلق کی ہیں اس نے یہاں بڑی مشکلات ہیں اب میں باہر کھڑا ہوں کمرے کے اور مجھے جو کمرے میں ہے اس کو پہچاننا ہے اس کو جاننا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے میں کمرے میں آ نہیں سکتا کمرے میں نہیں آ سکتا تو جو کمرے میں ذات موجود ہے میں اس کو دیکھ نہیں رہا ہوں تو اس ذات نے کہا ٹھیک ہے تم کمرے میں تو نہیں آ سکتے لیکن تم کم سے کم یہ جو میری تصویر آئینے میں دکھ رہی ہے اسے تو دیکھ سکتے ہو اسے تو دیکھ سکتے ہو اب ایک مسئلہ اور ہے آپ یہ بتائیے یہ تصویر معصوم ہے یا نہیں یہ تصویر معصوم ہے کیوں کیونکہ جب میں بیٹھوں گا تصویر بیٹھے گی جب میں مسکراؤں گا تصویر مسکرائی گی جب میں کھڑا ہوں گا تصویر کھڑی ہو جائے گی تو یہ تصویر کوئی خطا نہیں کرتی وہی کرے گی جو میں کروں گا یہ تصویر کوئی خطا نہیں کرے گی بلکہ اس تصویر کی حرکات اور سکنات سے میں بتا دوں گا کہ جو صاحب تصویر ہے وہ کیا کر رہا ہے آپ یہی کہیں ارے قبلہ آپ کو کیسے پتا چلا میں کیا کر رہا ہوں قبلہ میں نے آپ کو تو نہیں دیکھا معذرت کے ساتھ کیونکہ آپ کا مقام بڑا بلند ہے لیکن آپ کی آئینے میں تصویر میں دیکھ رہا ہوں اور تصویر دیکھ کے میں بتائے دے رہا ہوں کہ آپ اس وقت مسکرا رہے ہیں آپ غصے میں ہیں آپ کرم کر رہے ہیں آپ رحمت نازل کر رہے ہیں آپ بخش رہے ہیں آپ رزق دے رہے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں کوئی ذات نہیں کہہ سکتی کہ وہ خدای حدود میں داخل ہو سکتی ہے خدای حدود وہ حدود ہے جہاں کسی کا تصرف نہیں ہے اب پروردگار یہ بھی چاہتا ہے کہ اسے پہچانا جائے دوسری طرف سے مشکل یہ ہے کہ ہم اس کی حدود میں داخل نہیں ہو سکتے کیا کیا جائے کہا راستہ میں بتاتا ہوں خود نہیں آؤں گا اپنا آئینہ لگا دوں گا ایک نہیں چودہ آئینے لگاؤں گا ماتشاؤنا اللہ ان حسیوں کو دیکھتے جانا اگر زہرہ ناراض ہو تو خدا ناراض ہے اگر زہرہ خوش ہو جائے تو پروردگار خوش ہو جائے گا سلوان پڑے بر محمد والے محمد 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 سلوان سلوان محمد 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 اب کوئی انسان آئیے بے وقوفی کرے کہ آئینے پر پردہ ڈال دیں اور بھی کہے میں خدا کو پہچاننا چاہتا ہے قبلہ اندھیریں مل جائیں گے معرفت پروردگار نہ ملے گی دو ہوئی نہیں سکتا ہے یہ ممکن ہی نہیں ہے اور عزیزو یہ مثال میں نے اس لیے دی ہے کہ کم سے کم ہم اور آپ دن میں ایک بار تو آئینہ دیکھتے ہی ہیں اچھا بتائیے اپنے آپ کو بگاڑنے کے لیے دیکھتے ہیں یا سوارنے کے لیے آئینہ سوارنے کے لیے ہی تو دیکھا جاتا ہے بس اب جب آئینہ دیکھئے گا تو اپنے ظاہر کو نہ سواریے گا باطن کو بھی سواریے گا باطن کیسے سمرے گا معرفت اہل بیت پڑھتی جائے گی باطن سورتا چلا جائے گا درود پڑھے پر محمد آلہ آئینہ زیارت جامعہ کا جملہ میں آپ کے سامنے بیان کروں زیارت جامعہ کا جملہ کہ اے اہل بیت آپ کی معرفت سے ہماری تینت پاک ہوتی ہے آپ کی معرفت سے ہمارا کردار سورتا ہے آپ کی معرفت سے ہماری فکر میں بلندی آتی ہے آپ کی معرفت سے ہم انسان ہم آدم سے انسان بنتے ہیں انشاءاللہ کل بیان کروں گا ہم سمجھتے ہیں کہ ہاں انسان پیدا ہوگی انسان پیدا نہیں ہوتا ہے انسان بننا پڑتا ہے انسان بننا پڑتا ہے اور اگر بننا نہیں پڑتا تو یہ جتنے الٹے سیدھے ہیں سب کو آپ کو انسان ماننا پڑے گا آپ بتائیں انسانیت اچھی صفت ہے یا بری اچھی صفت ہے بہت عجیب انسان ہے بہترین انسان ہے سب سے بہترین کی بھی ضرورت نہیں یہ اگر ثابت ہو جائے کہ کوئی انسان ہے بات ہی ختم ہو جاتی ہے اور کیا چاہیے آپ کو تو بھائی اگر اللہ نے سب کو انسان بنا کے بھیج دیا ہے تو بھی کرنا کیا ہے کرنا کیا ہے تو انسان بنا کے نہیں بھیج جائے معذرت توہین نہیں کر رہا ہوں لیکن کیا کروں بات پہنچانے کے لیے کہنا پڑھ رہا ہے انسان نہیں بھیجتا ہے جانور بھیجتا ہے اب آپ نہیں مانیں گے میں کل بیان کرنا چاہ رہا تھا لیکن اب آگ گئی بات تو پوری پھر دیکھئے فرض کیجئے گاؤں میں کسی گھر میں بچہ پیدا ہوا اسی ٹائم گھوڑے کے ابھی بچہ پیدا ہویا اہم ادھر اسطبل میں ایک بچہ ادھر گھر میں ایک بچہ مجھے بتائیے دونوں میں کیا فرق ہے کیا فرق ہے کوئی فرق ہے بس ایک فرق ہے کہ یہ انسان بن سکتا ہے وہ نہیں بن سکتا یعنی صلاحیت موجود ہے تو صلاحیت موجود ہونے سے کوئی انسان نہیں بن جاتا کل آیت پیش کروں گا آج نہیں انسان بننے کے لیے صرف صلاحیت کا ہونا کافی نہیں ہے کیونکہ اگر صلاحیتیں ہوتی اور صلاحیتیں انسان بنا دیتی تو نہ الٹے سیدھے کبھی انسان آپ کو نظر آتے نہ اہل بیت کے دشمن نظر آتے ہوئی نہیں سکتا تھا صلاحیتوں سے کام نہیں چلتا بلکہ صلاحیتوں کو اجاگر کرنا پڑتا ہے صلاحیتوں کی کہا کرنا پڑتا ہے اجاگر کرنا پڑتا ہے اور صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے آپ کو آئیڈیل چاہیے بغیر اس کے ہوتا ہی نہیں آپ دیکھیں بھئی فلاں کو دیکھئے فلاں نے یہ کام کر لیا تو ہم بھی کرنا چاہتے ہیں جتنا اچھا آئیڈیل ہوگا اتنا اچھا آپ کام کریں گے اسی لئے تو پروردگار نے قرآن میں کہہ دیا لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا رسول تمہارے لئے بہترین نمونے عمل ہیں یعنی رسول کو ہم نے ساری صفات دے کے بھیجا تم اپنی صلاحیت کے اعتبار سے ان صفات کو اجاگر کرتے جاؤ جیسے جیسے صفات کو بناتے چلے جاؤ گے کبھی سلمان کہلاؤگے کبھی بوزر کہلاؤگے کبھی میسن کہلاؤگے کبھی حبیب کہلاؤگے کبھی کمیل کہلاؤگے کبھی مالک اشتر کہلاؤگے کہا یہ بھی ویسے ہی خلق ہوئے تھے لیکن بس فرق اتنا رہا انہی نے علی کو دیکھ کے تعریف کرنے پہ بھروسہ نہیں کیا بلکہ سرات علی کو پکڑ کے چلتے رہے اہلِ بیت کے لئے کیا یہ سبھی محمد حسین علیہ السلام کے لئے نہیں ہے صلوات پڑی برمحمد علیہ وآلہ کہ اہلِ بیت کشتی نجات ہیں تمام اہلِ بیت کے لئے کہ اہلِ بیت کیا ہیں کشتی نجات ہیں اب آئیے ذرا ساحل پہ چلیں اگر ہم اور آپ کسی ساحل پہ کھڑے ہیں اور سجی سجائی بہترین کشتی کھڑی ہوئی ہے جس کے چودہ بادبان ہیں ایک عظیم انسان اس کا ناخدا ہے جس کا عرش اتنا بڑا ہے کہ پوری انسانیت و کائنات اس پہ آ جائے اب آپ نے دیکھا جس میں خدمت کرنے والوں کا نام ہے ملائکہ جس کی سجاوٹ کا نام ہے جنت ایسی کشتی ہو اب ہم ساحل پہ کھڑے ہیں کشتی تو دریہ میں ہے ایک دم سے ہم سے کہا گیا قبلہ توفان آ رہا ہے آپ نے توجہ ہی نہیں کی آپ تو مست ہیں کشتی کی تعریف کرنے میں کہا قبلہ دیکھ نہیں رہا ہے آپ کیا کشتی آج تک ایسی کشتی نہیں دیکھی اتنے بڑے بڑے بادبان ہم نے تو آج تک نہ دیکھے اتنا بڑا اس کا عرشہ پوری کائنات اس کے اوپر آ جائے ہم اسے کہہے ہیں قبلہ ٹھیک ہے آپ تعریف کرنے ہیں لیکن یہ بتائیے نوح کا بیٹا بھی ہوگا تو اگر کشتی پہ سوار نہ ہوا تو بچے گا نہیں مسئلہ یہی ہے اہلِ بیت کشتی نجات ہیں فضائل بیان کر کے تو انسان اپنی معرفت کی اپنی معرفت کا اعلان کرتا ہے دیکھیں جو بھی فضائل پڑتا ہے یہ نظر مجلیہ اہلِ بیت کو اوپر کر دیا نیچے کر دیا کوئی چکر ہے ہی نہیں وہ جہاں ہیں وہیں ہیں نہ ہمارے فضائل پڑھنے سے کچھ ہونے والا ہے نہ کسی کے فضائل انکار کرنے سے کچھ ہونے والا ہے اس لئے ٹینشن نہ لیا کریے کیونکہ جو فضائل بیان کرتا ہے وہ پتہ ہی کیا کہتا ہے وہ اعلان کرتا ہے میں نے اہلِ بیت کو اتنا پہچانا تو بھائی وہ اپنا اقزام دے رہا ہے اہلِ بیت سے کیا رب تھے وہ اپنا اقزام دے رہا ہے وہ بتاتا ہے کہ بھائی میں اتنا سمجھاؤں اب کہا نہیں ہم بیان کر رہے ہیں اہلِ بیت کیسے ہیں کیسی ہستیاں ہیں کہا خبلہ سی بیان کرنے سے کام نہیں چلے گا کشتی پر سوار ہونا پڑے گا کٹھی کے ہو جاتے ہیں کہا نہیں علامت ہے ایسے ہی تھوڑی ہی کیسے سمجھ میں آئے گا کہ کون کشتی پر سوار ہے کون نہیں ہے کوئی نشانی ہونا چاہیے کہا ہم نشانی دے رہے ہیں ہم نشانی دے رہے ہیں اس نشانی سے سمجھنا کون کشتی پر سوار ہے کشتی کا ایک ناخدا ہوتا ہے جیسے پلین کا پائلٹ ہوتا ہے اب آپ بتائیے خوب غور کر کے بتائیے کشتی کس کے ارادے پر چلتی ہے ہمارے ارادے پہ یا ناخدا کے ارادے پہ نا خدا ارادے پہ جلتی ہے اچھا میرا دل چاہ رہا ہے کشتی ڈھر جائے جی نہیں کشتی ہمارے ارادے پہ نہیں چلے گی اپنے مزاج کو کشتی کے حوالے کرنا پڑے گا کہا دیکھو یہ نشانی ہے ایک مزاج اہلِ بیت ہے اگر انسان اس مزاج پہ چل رہا ہے تو کشتی پہ سوار آئے اگر اس مزاج پہ نہیں چلنا ہے تو کشتی سے ادرا ہوا ہے چاہے زبان سے کتنا حسین کہتا رہے کردار کو دیکھتے جانا فیصلہ کرتے جانا اگر کردار حسینی نظر آئے تو کشتی پہ سوار نظر آئے گا اگر کردار حسینی نہ ہو تو کشتی سے ادرا ہوا نظر آئے گا درود پڑے پر محمد علی محمد یہ نشانی ہے صرف فضائل بیان کرنے سے معاملہ حل نہیں ہوگا کردار سے کردار ملانا پڑے گا جب کردار سے کردار ملتا ہے تو پھر ارادے بدلتے ہیں پھر کردار بلندی پہ آتا ہے پھر آکے روایت آواز دیتی ہے سلمان پوری دنیا مشتاق ہے کہ جنت میں جائے لیکن جنت کو اس بات کا شوق ہے کہ اس میں سلمان آئے یہ زفت کس کی ہے اہلِ بیت چاہتے تھے جنت میں جائے مولا نے اعلان کر دیا مَا عَبَدْتُكَ خَوْفًا مِن نَارِكْ وَلَا تَمْعَلْ لِجَنَّتِكْ بَلْ عَبَدْتُكَ لَأَنِّي وَجَتُكَ اَحْلًا لِلِبَادَةً اے میرے پروردگار نہ شوق جنت میں تیری عبادت کی ہے نہ خوف جہنم میں تیری عبادت کی ہے تجھے لائق عبادت پایا ہے اس لیے علی نے تیرے آگے سر جھکایا ہے تو علی والو سمجھ لو جس کے آگے علی سر جھکائے وہ کیا ہوگا وہ ذات کیا ہوگی کہ اس لیے اہلِ بیت مشتاق نہیں ہے جنت کے کیوں ہوا خبلہ بھائی جنت تو ان کے صدقے میں خلق ہوئی ہے جس کا درجہ نیچے ہو کسی کو نئی دل چاہتا ہے اوپر سے نیچے آئے وقل انشاءاللہ اس کے طرف بھی اشارہ کرنا ہے یہ میار ہے سمجھنے کا اب کوئی برا نہ مانے کہ جو حسین کو پسند ہے ہمیں پسند نہ آئے دیکھئے ہر نگاہ امام کو نہیں پسند ہر بول امام کو نہیں پسند ہر کان میں آنے والی آواز امام کو نہیں پسند ہر ہاتھ کا چلنا امام کو نہیں پسند قدم کا ہر جنگاہ چلا جانا امام کو نہیں پسند کیوں کیونکہ یہ تو نیوٹرل ہے ہر لمحہ چیک کرنا پڑے گا کہ نگاہ اٹھے تو حسینی ہو کان میں آواز آئے تو حسینی ہو زبان سے الفاظ نکلے تو حسینی ہو حبیب تم ہمارے ہو آ جاؤ درود پڑے پر محمد و آلیم اللہ محمد و آلیم لبائے کیا حسینی لبائے کیا حسینی لبائے کیا حسینی لبائے کیا حسینی ایک نعرہ ہے میری لارے ایک نعرہ صلوار اللہ محمد و آلیم اللہ محمد و آلیم آپ تصور کریں آپ تصور کریں کربلا کا ذکر بغیر اصحاب حسینی کے پورا ہوتا ہے سمجھئے اس کی باریکی کو یعنی یہ اصحاب اس بلندی پہ آگئے ہیں کہ حسین کے ساتھ ان کا ذکر ہوتا ہے آپ حسین کا چہلوم منا رہے ہیں یا کربلا والوں کا منا رہے ہیں کتنے خوش نصیب ہیں وہ انسان کہ ان کا ذکر حسین کے ساتھ جڑ گیا ہے کیوں کیونکہ ان کا ارادہ حسین کے ارادے میں مل گیا تھا میں نے کسی جنگ میں نہیں دیکھا کہ جنگ میں مرنے کے لیے اجازت لی جائے بھئی تو بھی جنگ پہ آیا کیوں ہے انسان لیکن کربلا الگ ہے کہا دیکھو ہم تو مرنے کے لیے بھی حسین سے اجازت لیتے ہیں جو مرنے کے لیے حسین سے اجازت لے کیا زندگی کے ہر لمحے کے لیے اجازت نہیں لے گا اس لیے تو آج ان کا ذکر باقی ہے ہاں عزیزوں ایام اعزاب کتنی تیزی سے ختم ہوتے ہیں دس مہینے انسان انتظار کرتا ہے اور یہ دو مہینے آکے ایسے چلے جاتے ہیں کہ انسان یہی سوچتا رہتا ہے کہ آج ایک مجلس زیادہ ہو جائے آج ایک آسو زیادہ بہ جائے لیکن حق ازاداری تو ادا ہو ہی نہیں سکتا ہم کتنا رویں گے اتنا ہی تو رویں گے جتنی ہمارے اندر سکت ہے اتنا تو نہیں رو سکتے کہ جتنا حسین کا حق ہے امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے بابا سے پوچھا کہ بابا جب ہمیں کوفے سے شام لے جایا گیا تو بتائیے کیا مساحب تھے مولا نے ایک جملہ کہا کہ جب ہمیں کوفے سے شام لے جایا گیا تو میرے ہاتھ بندے ہوئے تھے گلے میں توخ تھا پیروں میں بیڑیاں تھی اور مجھے ننگے اوٹ پر باندھ دیا گیا تھا اور امام نے کوفے سے لے کر شام تک کسی سے گفتگو نہ کی صرف سر کو جھکائے رہے کیوں سر نہ جھکتا کیونکہ ساتھ میں وہ زوات مقدسہ تھی کہ جن کے چہروں کو آفتاب اور مہتاب نے نہ دیکھا تھا ہاں زادہ وہ کربلا میں شہید ہو جانا آسان تھا لیکن کاروان حسینی کو کربلا سے شام اور شام سے کوفے لے جانا بڑا مشکل تھا جو سفر سید سجاد نے تہہ کیا اربعین تک تو ہم پہنچیں گے لیکن آپ بتائیے اربعین سے پہلے کیا کیا حادثات ہوئے جب یہ کاروان دروازہ شام پہ پہنچا تو امام فرماتے ہیں جب پورا دن گزر گیا تو میں نے سوال کیا کہ آخر ہمیں یہاں کیوں روک رکھا ہے اگر تمہیں دربار میں لے جانا ہے تو لے جاؤ جو جواب ملا ہے اس پہ کون انسان صبر کرے کہا تمہیں اس لیے روکا گیا ہے تاکہ شہر کو سجایا جائے ابھی شہر پوری طہر سے سجا نہیں ہے آزاداروں یہ اہلِ بیتِ رسول ہیں جنہیں شام میں لے جایا جا رہا ہے لیکن یہ بازار شام میں جب لے جائے گئے تو روایت کہتی ہے کہ انہیں یہودیوں کے محلے میں لے جایا گیا ایک آدمی آواز دے رہا تھا ارے یہ وہی ہیں جن کے بڑوں نے تمہارے بڑوں کو مارا ہے آج بدلہ لینے کا دن ہے امام فرماتے ہیں چھتوں سے میرے اوپر گرب پانی پھیکا گیا آنکھ کے شولے پہ گئے گئے لیکن میں کس طرح سے اپنے آپ کو بچاتا ارے ہاتھ بنے ہوئے تھے آگ نے امامہ جلایا آگ پالوں تک پہنچی اسی لیے تو جب کسی نے سوال کیا مولا کب تک گریہ کیجئے گا شہادت تو آپ کی میراس ہے تو امام نے بڑے فخر سے کہا ہاں شہادت ہمارے لیے میراس ہے شہادت ہمارے لیے فخر ہے ہم شہادت پہ قبر ہوتے ہیں لیکن یہ بتاؤ کیا ہماری مقدسات کا بے پردہ بازار میں گھمانا یہ کب سے ہماری میراس میں ہو گیا یہ بتاؤ کہ اہلِ بیت کو جب دربار میں لے جایا گیا کسی شقی نے آکے سوال کر لیا جزاکم ربکم خیر الجزا ہاں زاداروں شام کے علی کو شاید مدینہ کا علی آدھایا ہو اے دادا آئیے شام میں بدد کیجئے بی بی تو چند روز نہ رہ پائی تھی سیدے سجاد یہ کیوں ہوا تھا ارے یہ اس لیے ہوا تھا کہ اگر جانور کو زبا کرتے وقت کہیں سے امام کا گزر ہوتا تھا تو ایک مرتبہ سوال کرتے تھے یہ بتاؤ کیا تم نے اس جانور کو پانی پلا دیا ہے یہ بتاؤ کیا تم اس جانور کو زبا کرنے سے پہلے اس کے آرام کا انتسام کر لیا ہے وہ ہاتھ جوڑ کے کہتا تھا مولا آپ نے جیسا بتایا ہے ہم ویسے ہی کرتے ہیں ہم پہلے پانی پلاتے ہیں بات میں زبا کرتے ہیں بس جیسے ہی سیدے سجاد ان جملوں کو سنتے تھے اپنے سر پہ مارا آواز دی بھائے میرا مظلوم بابا ارے دنیا والے جب جانور کو بھی زبا کرنے چلتے ہیں ارے سکینہ نے یہی تو پوچھا تھا یا جوادہ ابی سوکیا ابی ام قتلا عدشانہ ارے میرے بابا کے گھوڑے سکینہ کو اتنا بتا دے کہ میرا بابا پیاسا شہید کیا گیا یا پانی پلایا گیا ہاں زادارو گھوڑے نے تو جواب نہ دیا لیکن سیدے سجاد نے جواب دے دیا جب کربلا واپس آئے بارا محرم کو جب امام نے حسین کو دفنایا روایت کہتی ہے اپنی انگلی سے قبر پر لکھا ہاظا قبروں حسین ابن علی اللہ سے قتلو ہو عدشانہ اے دنیا والوں یہ میرے بابا حسین کی قبر ہے جسے بھوکا اور پیاسا شہید کرنا سیحلم الذین ظلموا ایامون قلبین قلبون انہا للہ و انہا علیہ راجعون ماتم حسین سلاللہ علیکہ یا باب دلہ السلام علیکہ یا باب دلہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ السلام علی الحسین وعلا علیہ بن الحسین وعلا اولاد الحسین وعلا اصحاب الحسین جمعیہ ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا غریب الغربا السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکہ یا شمس الشموس وانیس النفوس السلام علیکہ یا علیہ بن موسر رضا وعلا اخت کا فاطمت المعسومة جمعیہ ورحمت اللہ وبرکاتہ سلاللہ علیکہ یا مولانا یا صاحبنا یا صاحب العصر والزمان الامان 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 من فتن الزمان السلام علیکہ یا شریک القرآن السلام علیکہ یا امام الانس والجان سیدی ومولائی اجل اللہ تعالی فرجک وصحل اللہ تعالی مخرجک ودہورک وجعلن اللہ من عوانکا وعنصارکا وشیعتکا ومحبیق ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ 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 اللہ